محبت کی شادی کے دعوے کر رہا تھا لیکن جیسے ہی حادثہ پیشا ہے شاید اس کو نہیں اسے برداشت ہوا یا پھر اس نے بتا دیا ہوگا کہ ازمارش تو مہاری ہے میری نہیں اس لیے چھوڑ کے چلا گیا ایسا کب وہ ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور کوئی بھول جائے لیکن اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ خوش رکھے پھر بھی اس کے گھر والوں کو اس کے پیرنٹس کو اس کے بہنوں کو جس کے لیے اس نے مجھے چھوڑا یا جس دوسری بندی کے لیے اس نے چھوڑا یا بچوں کو آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو صرف ایک ویسٹ ہے کچھ رہے گار بھی جائے یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے میں ان کو دکھا دوں گی کہ میں اتنی بھی ویسٹ نہیں تھی کہ میں اپنے قابل بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کام کر سکتا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سید باسط علی میرے ساتھ موجود ہے بائیس سال کی سہرش جس کی ایک حادثے میں دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کٹ گیا اور اس سے بڑا حادثہ یہ کہ اس کے منگیتر نے جو محبت کے بہت دعوے کرتا تھا جو پیار کے بہت زیادہ دعوے کرتا تھا جو رشتے کے لیے ان کی ماں کے پاؤں پکڑ رہا تھا کہ میرا رشتہ کروا دو وہ چھوڑ کر چلا گیا ناظرین یہ دیکھیں پھول سے ایک بچی ہے اور اس عمر میں اس طرح کا حادثہ اور پھر منگیتر چھوڑ جانا کیسے یہ حادثہ ہوا کیسے سارا یہ واقعہ ہے وہ سیرش خود بتائے گی اسلام علیکم علیکم سیرش آپ کی ایج کیا ہے ٹونٹی ٹو ٹونٹی ٹو ایرز ٹونٹی ٹو ایرز مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے پہلے یہ حادثہ اور یہ کیسے ہو ایک سال قبل یہ حادثہ پیش آئے تھا میرے ساتھ اپنے چاچو کے بیٹی کے انگیجمنٹ میں گئی تھی میں وہاں پہ ٹیرس پہ ہم ساری کزنز کری تھی مجھے نہیں پتا چلا میرے ہاتھ میں میٹل کی بینگلز پہنی ہوئی تھی کہ کب میرا ہاتھ 11 گیرہ ہزار کی بولٹ کی دائر کی اوپر جاہا لگا اور مجھے کوئی اوش نہیں تھی چب میرا ہاتھ وہاں پہ جا کے لگا میری سیسٹرز نے مجھے بتانا چاہا تھا اس نے مجھے ہاتھ لگا کہ پیچھے کو میرے کندے سے پیچھے گسیتا لیکن اس کو بھی شوق لگ گیا تھا پھر میرے چاچوں نے میرے اوپر بیٹشیٹ کی تار ڈال کے مجھے بیٹشیٹ ڈال کے مجھے زور سی کھینچہ نیچے پھینکا تب جا کے مجھے تار سے چڑھا پائے آپ فوراں ہسپٹل لے گئے جی مجھے فوراں ہسپٹل لے گئے کونک سے ہسپٹل میں گجرہ مالا سیول ہسپٹل میں ہوش کب آیا مجھے ہوش تھا میں بے ہوش ہوئی نہیں تھی جب آپ کا آپریٹ ہوا تو وہ بے ہوشی میں ہوئی نہیں میں ہوش میں تھی ادھر سے پھر علامہ جناہ ہسپٹل ریفر کر دیا تھا بازو وہیں کٹ گیا تھا یا ہسپٹل جا کے تین دن بعد کٹا تھا جب بازو کٹے اور ٹانگیں اٹھ کے تو پہلا آپ کا کیا ایکسپریشن تھا اس کے بعد مجھے لگا تھا شاید کہ میری زندگی کچھ بھی نہیں رہی میں کچھ بھی نہیں رہی اس دنیا کے لیے شاید اس دنیا میں سانس لینے کا حق کی نہیں تھا مجھے مارزہ نہ چاہیے تھا لیکن میرے گھر والوں نے میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا پھر ان کو دیکھ کے لگا کہ شاید اللہ تعالی نے زندگی دییا تو کسی مقصد کے لیے دییا اس لیے تھوڑا سا خود کو سنبھال لیا تھا اس لیے تھوڑا سا خود کو سنبھال لیا تھا ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے اس وقت کتنا مشکل ہوگا بات کرنا یا اس کے جذبات کیا ہوں گے کہ کیسے یہ پہلے کھیلتی تھی اور لائک ترین لڑکی تھی میں آپ کو سارا بتاؤں گا یہ اس کی پکچرز چل رہی ہیں یہ پہلے کی پکچرز ہیں یہ آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا اس کے بعد آپ نے یہ بھی سوچا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا لیکن آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں مجھے یہ بتائیں کہ جب منگیتر آپ کا کون تھا محبت کی شادی کر رہا تھا یا کیا تھا جی محبت کی شادی کے دعوے کر رہا تھا لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا شاید اس کو نہیں اس سے برداشت ہوا یا پھر اس نے بتا دیا ہوگا کہ ازمائش تو مہاری ہے میری نہیں اس لیے چھوڑ کے چلا گیا پہلے جب آپ بالکل ٹھیک تھاک تھی اس کا بھی ایویر کیسا تھا پہلے تو بڑی قدر کرتا تھا میری آگے پیچھے رہتا تھا بڑی عزت کرتا تھا لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا پتہ نہیں کیا ہوا سے چلا گیا چھوڑ کے جی میری گھر آیا تھا میری ماما کے پاؤں پکڑ کے ماما سے کہا تھا کہ مجھے دے دیں رشتہ دے دیں لازٹ ٹائم آپ کی اس سے کب بات ہوئی تھی اس کے بعد حادثے کے بعد لازٹ ٹائم اس کو مجھے کہیں سے پتہ چلا تھا کہ وہ چلا رہا ہے کہ میں دو شادیاں کروانا چاہتا ہوں تو میں اس طرح نہیں کر سکتا شادی پتہ نہیں کیا کیا اس کے دن میں چل رہا تھا میں نے پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے پوچھنے کے لیے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں کہ نہیں اور اس نے کہا دیا تھا کہ تم ہی در اپنی ماما کے گھر رہ لے تم سے نکال کر کے ادھر ہی چھوڑ جاؤں گا اپنا نام دے تو تم ہی در ہی اپنی امی کے گھر رہ لے میں اپنے ساتھ نہیں دے کیا ہوں گا فوراں ایسی باتیں اس نے شروع کر دی نہیں ہادثے کے بعد مجھے دلاسہ دیتا رہا ہے میرے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے پیش آتا رہا ہے ہم دردی کرتا رہا ہے شاید اس لیے کہ مجھے جب تک پر 30 فیٹ نہیں ملتے ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ اتنی دیر اس کی بات مانتی رہی اتنی اچھی رہی ہوں تو کیا وہ میرے لیے دو تین مہینے کمپرمائس نہیں کر سکتا شاید یہ سوچا ہوگا کہ اس کے پاس فیٹ آ جائیں گے یہ چلنے پھرنے لگ جائے گی تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گا یہاں پھر یہ برداشت کر لے گی اس لیے چھوڑ گیا جب اس کو پتا چلا کہ یہ چلنے پھرنے کے لائکوں ہو گئے ناظرین جب دیکھیں کتنا حادثے پہ حادثہ اس کو کہتے ہیں کہ حادثے پہ حادثہ ہو جانا اور محبت جو ہوتی ہے اس کا تو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو جاتے تو دل پہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ ایسی بہمت لڑکی ہے یقین کریں میں نے ایسی بہمت جب یہ پہلے میں بیٹھا تو میں آئی تک میری آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آئے لیکن اس کی باتیں سن کے اس کی حمد دے کہ میری آنکھوں میں آنسو آئے اس نے کتنی حمد سے جو ہے وہ سارا کچھ کیا اس نے اپنے گھر کے لیے آپ سنویں میں نے آپ کا گھر کا سارا خرچے خود کرتی جی میں بہت رسپونسبل تھی میں بی ایسی ڈبل میچ کے فوراں بعد میرے رزلٹ بھی ابھی نہیں آئے تھے تو میں نے جوب سٹارٹ کر دی تھی اس کے بعد میں نے اپنی ماما کا بہت ہاتھ بٹایا ہر لحاظ سے گھر کے کاموں میں میری ماما بھی جو ہے وہ ڈیوٹی کرتے تھے جوب کرتے تھے پھر میں چھوٹی سی تھی ایج میں ایٹ کلاس میں تھی جب سے میں نے اپنے گھر کو سنبھالا اپنی ماما کے ساتھ ہر لحاظ سے ان کے ساتھ کمپرمائز کیا پھر اپنے جتنی میری سیلری ہوتی تھی ساری لاکہ اپنی ماما کو دینی میں نے کبھی اپنی سیلری میں سے ایک روپیہ تک بھی خود نہیں تھا لیا میری ماما اگر دے دیتے تھے تو لے لیتی تھی خود نہیں کبھی لیا تھا میں ہر لحاظ سے ہر ایک بندے کے ساتھ کمپرمائز کرتی تھی رسپونسبل تھی لیکن میں بس مجھے یہ دکھ ہوتا تھا کہ یا لپاگ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا میری زندگی میں میرے ساتھ جو ہاتھ پیش آیا تھا میری اپنی ذات کے اوپر وہ مجھ سے برداش ہو گیا لیکن جب کچھ لوگ چھوڑ کے جانے لگ گئے میرے اپنے جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے اپنے ہیں پھر اس کے بعد سے میری برداش ختم ہو گئی لیکن جب اس کے بعد دو چار تین چار مہینے گزرے اس کو چھوڑے ہوئے بھی چار پانچ جو آپ کے ساتھ ہر حالات میں آپ کے ساتھ رہتی ہے تو میں نے بس اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کی ذات میرے ساتھ ہے تو مجھے دنیا والوں کی کیا ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لئے ضروری تو نہیں کوئی لائف پارٹنر ہو پیرنٹس ہو بہن بھائی ہو زندگی اللہ کے بھر اسے بھی گزاری جا سکتی ہے دوسروں کی مدد کر کے ہیلپ کر کے میں چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنے جیسے دوسرے لوگوں کے لئے موڈل بنو ایک مثال قائم کروں ایک نمونہ بنو اور ان کو دکھاؤں کہ جو لوگ ڈیسیبل ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ میری طرح حادثات ہو جاتے ہیں انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں وہ لوگ سپوائل نہیں ہو جاتے وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ ان کے لئے مثال بن سکتے ہیں تو یاد آتی ہے پرانے دمہا کے ایسا کب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور کوئی بھول جائے لیکن اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ خوش رکھے پھر بھی اس کو اس کے گھر والوں کو اس کے پیرنٹس کو اس کے بہنوں کو جس کے لئے اس نے مجھے چھوڑا یا جس دوسری بندی کے لئے اس نے چھوڑا یا جو بھی اس نے سوچا اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو خوش رکھے میں اس کو کوئی بادواہ نہیں دوں گی کوئی اس کو غلط الفاظ اس کے لئے نہیں بولوں گی میں کون ہوتی ہوں کسی کے لئے کہنے والی اتنا بدنصیب ہوگا ایسا شخص میں تو وہ یہی کہہ سکتا ہوں آپ چاہتی ہیں کہ پرانے جیسے پرانے آپ چلتی پھرتی تھیں بازو تھیں آپ کو وہ لمحے یاد آتا ہے کھیلتی تھیں دوستوں کے ساتھ یا کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ دوستیں ہیں یا کچھ اس طرح جی سارا کچھ یاد آتا ہے کہ جب میں جاتی تھی پڑھانے کے لئے بچوں کو آپ کو بتا ہے میں سب کی فیوریٹ تھی میں میٹس کرواتی تھی کمپیوٹر کرواتی تھی پورے سکول کی انہوں نے مجھے بہت انہوں نے اپریشیٹ کی ہے میری بہادری کے حوالے سے ہر لحاظ سے انہوں نے مجھے کال کی ہے سکول نے کہ آپ دوبارہ آئیں اور میں برینڈ سکول الائیڈ میں پڑھاتی تھی اور انہوں نے مجھے واپس بولائے جب میں اپنے ایکسپیرینس لینے کے لئے گئی ہوں انہوں سے اب دوبارہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ واپس آجائیں لیکن میں ارثارٹک فیڈ سے چل سکتی ہوں سیڈیاں چل سکتی اپنے سارے کام کرتی ہوں کھانا بنا سکتی ہوں مرتند ہو سکتی ہوں سفائیاں ہر کام زندگی کا خواب کیا تھا میری زندگی کا خواب تھا کہ میں لیکچرر بنوں گورنمنٹ کی پرفیسر بنوں اور کچھ کر کے دکھاؤں اور اپنے پورے خاندان میں سے نام نکالوں اور اپنے ملک کا نام روشن کروں اب وہ خواب ہے نا جی ضرور کیوں نہیں اب اگر میرے جو دل کے خواب تھے جو میں چاہتی تھی کہ زندگی اس طرح گزاروں اگر وہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں میں اپنے پرانے خوابوں کے سہارے اب اپنے لیے جینا ہاں جی ضرور میں اپنے لیے جی کے دکھاؤں گی اور ان لوگوں کو بھی دکھا دوں گی کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف ایک ویسٹ ہے کچھ رہا ہے گار بھی جائے یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے میں ان کو دکھا دوں گی کہ میں اتنی بھی ویسٹ نہیں تھی کہ اب میں اپنے قابل بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کام کر سکتا ناظرین یہ کوئی آسان نہیں ہے یہ انٹرویو لینا لیکن ہم لے رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس لڑکے کو ایک میسیج دیں گے میں اسے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر تم اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو پہلے دن سے چاہتے تھا کہ میں دو شادیاں کروں گا میں بس اس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر تمہارے دل میں پہلے دن سے یہ بات تھی کہ تم چاہتے تھے دو شادیاں کروانا تو پھر تم انسیڈنٹ کا کیوں ویٹ کر رہے تھے تم مجھے پہلے بتا دیتے تم دو شادیاں کرنا چاہتے تھے اب آپ دو شادیاں کرواؤ چار کرواؤ اللہ آپ کو خوش رکھے جیسے بھی روحو اللہ بس آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ نے اس کا بھی ظرف دیکھا ہوگا اور آپ نے اپنا ظرف بھی دیکھا ہوگا ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے اس ویڈیو میں لیکن یقین کریں یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سیرش آپ کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو لیکز ہوتی ہیں یہ کہیں ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوتی ہیں جی یہ کینیڈا میں یو ایس اے میں امریکہ میں یہ ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں اس کے اوپر میں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے یہ اپرورڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہم نے بھی پڑھا تھا یہ چاہتی ہے کہ اس کا خواب ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہ بچی ہے اس کی عمر ہے صرف بائیس سال اور اس کا خواب تھا کہ ایم اے کرے ایم اے کرنے کا ایم اے کرنے کا خواب تھا میرا ڈبل میٹس میں یہ نہ ہونے سے کیا زیادہ مشکلات آ رہی ہیں آپ کو لیکز نہ اور بازو نہ ہونے مشکلات تو بھئی ہر چیز کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے مشکلات بھی ہوتی ہے لیکن جب تک ہم سوچیں گے کہ مشکلات ہیں تو وہ کبھی آسانیاں نہیں لے کے آئیں گے آپ اتنی اچھی باتیں کیوں کرتے ہیں نہیں میں اچھی باتیں نہیں کرتی شاید اتنی پکی اور اتنی ایسا حادثہ ہو کہ تو بندہ کہتا ہے میں تو گیا اتنی پکی کیسے لوگوں نہیں تو سکھایا یہ سارا کچھ ساتھ نہیں تو سکھایا چھوڑ جانے والوں نہیں تو یہ سارا کچھ سکھایا کیا پکی ہو جو پیچھے کوئی نہیں ہے تمہارے اکیلی آپ اکیلی نہیں ہے آپ کی ساتھ پورا پاکستان ہے ٹھیک ہے جی thank you so much پورے پاکستان کا جو لوگ میرے ساتھ ہیں thank you so much ناظرین ایک نمبر دے رہا ہوں سکرین پہ اس کے ابو کا نمبر ہے یہ اپنے ماں باپ جو کہ بھوڑے ہیں ان کا سہارت ہے بھی اور تھی بھی گھر پہ خود اس نے انویسٹ کر کے سارا گھر بنایا ہے اور گھر آپ نہیں بنوائے جی میں بنوائے اور یہ گھر کا ایک سورس تھی کمانے کا اس کے علاوہ ہر چیز کا لیکن اب کیا ہوا کہ اس کو تو زندگی میں دھوکے پتا چل گیا کہ یار زندگی کیا ہوتی ہے لوگ صرف اچھے ٹائم کے ساتھی ہوتے ہیں مشکل ٹائم پہ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں یا آپ اس سٹوری اس کہانی سے آپ کو ضرور پتا چل گیا ہوگا میں سکرین پہ ایک نمبر دے رہا ہوں اس کے ابو کا نمبر ہے آپ نے کسی کے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ یار پہلے تو کہتا ہوتا ہوں اپنی مرضی سے دیکھیں نہیں آپ دل کھول کے ان کے فادر کی سپورٹ کریں ان کی مدر کی سپورٹ کریں اس کے علاج کے لیے یہ چاہتی ہے کہ باہر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کینیڈا میں اور کسی کنٹری میں اور یہ چاہتی ہے کہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہو اس کی لیکس بھی لگیں اس کا بازو میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سے بازو یہ یوز کر رہی ہے اگر مجھے کوئی پکڑا دے یہ باہر چھپاتی پھر رہی ہے لوگوں سے یہ جاتی ہے آپ باہر لوگوں سے چھپاتی چھپتی کیوں پھر رہی ہے یہ بازو لے کے اور یہ لیکس ان کے ساتھ بس ویسے ہی میں لوگوں کو اپنی کمی نہیں دکھانا چاہتی میں پاس سولیوشن کالیج سے پڑھ رہی ہوں کمپیٹر کورس کر رہی ہے وہاں پہ وہاں پہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کسی کو نہیں پتا کہ میری لیکس ٹرانسپلانٹ آیا بازو ٹرانسپلانٹ آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بازو یوز کرتی ہے آپ دیکھیں یہ لگاؤ اپنے آپ کو چھپاتی ہے اپنی کمزوری میں اس کی حمت یہ حمت میں چٹان ہے چٹان کا لفظ بھی کم ہے جو اس کی حمت ہے ایسی لڑکی اتنی حمت والی میرے خیال میں اللہ اس کے نصیب اچھے کرے آپ کو یہ نمبر دے رہا ہوں اس کے فادر کا سکرین پہ آپ نے دل کھول کر جتنا آپ دل کھول کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ لازمی ہیلپ کریں اگر کوئی علاج کروا سکتا ہے علاج کے لیے پیمنٹ دے سکتا ہے کچھ بھی وہ لازمی اس نمبر پہ ہیلپ کریں کہ اگر آپ باہر سے بھیجنا چاہیں آپ ان کو بتائیں بھی کیونکہ اس کے والے یہ خود سمجھتی ہے ویسے لیکن اس کے پیرنٹس جائے رہے ان کو اتنا علم نہیں ہوگا اگر ویسٹرن یونین کے طرح بھیجنا چاہیں یا باہر کہیں سے یا اس کو کوئی ملک سے باہر بلانا چاہے وہ بھی بلا سکتا ہے ایون کوئی نیوز کے لوگ بھائر کے لوگ بی بی سی وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اور اس پر ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے ان کی فیملی کے لیے تاکہ یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کام کرے جن کو سب چھوڑ جاتے ہیں یہی بات ہے جی ایسا ہی ہے یہ اور میسیج دینا چاہیں گے جی میں ان لڑکیوں کو میسیج دینا چاہوں گی جو کہ اپنی انٹر میں ہوتی ہیں بی ایسی میں جو اپنی ڈیوڈنگ سٹڈی ہوتی ہیں یہاں جیسے بھی ہوتی ہیں ان کو صرف یہ میسیج دینا چاہوں گی کہ فیک لوگوں سے بچیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے کبھی ایسا وقت آپ کی زندگی میں آئے کہ تھوڑی سی مشکل ہو اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں کبھی مت پچھتا ہیے گا میری طرح اور اپنی قسمت کا جو ہے آپ بہت اچھی تھی میں نہیں کہا آپ اچھی تھی اس نے غلط کیا لیکن اچھے بھی ہوتے ہیں آپ نے اپنا کام پورا کیا آپ ٹینشن نہ لیں آپ نے اور حمد بننا اور ان لوگوں کے لئے حمد بننا ہے جو حمد چھوڑ جاتا ہے جی ایسے یہ ہے میں ان لوگوں کے لئے حمد بننا چاہتی ہوں جو کہ میری طرح ہیں میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی زندگی کا یہ ہے جی انشاءاللہ میری زندگی کا ایم ہے انشاءاللہ ناظرین پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کا نمبر سکرین پہ جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں دل کھول کے اگر آپ واقعی کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی فری میں بھی کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں پوچھ کے تانگ نہ کرنا بڑی مہربانی دل سے اگر کوئی انسان ہیں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دل اور اپنے اندر رکھتے ہیں تو یہ سکرین پہ نمبر آ رہا ہے اس پر جتنی سپورٹ کریں کر سکتے ہیں آپ فیلال مجھے سہرش کو اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہمارے پاکستان ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے اور ان کو اسی طرح بہمت بنائے جس طرح کہ یہ سہرش ہے سہرش ذرا نارا لگاؤ پاکستان جندہ بار